ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن ٹی بی ٹین تھ کلاس کی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو مہتمیٹکس کے سبی سیٹ اے بی سی ڈی کے اوبجیکٹو ٹائپ کیسنوں کے سولیشن دیکھنے کو ملیں گے یدی آپ کو اور بھی سبجیکٹ کے سولیشن دیکھنے ہے تو میری یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یدی آپ کو کیسن پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے ویدانس پر تو اسی ویڈیو کی ڈسرپسن میں آپ کو ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو سیٹ اے ہے ان کے کیسنوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں پہلا کیسن دیکھئے which of the following is not a racial number آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا جو racial number نہیں ہے یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں ای racial number ان میں سے آپ کو racial number بتانا ہے کون سا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے پہلا تیسرا اور جو چوتھا ہے یہ سب racial number ہے کیونکہ ہم ان کو پی بائی کیو کی فورم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اپنا option b ہے یہ آپ کا racial number ہے کیونکہ root 8 کی جو value ہے complete نہیں نکلتی تو اس میں جو b option کیا جائے گا اپنا write next question ہے if hcf of 225 and 135 is 45 find lcm یدی دو نمبر ہیں 225 اور 135 ان کا hcf 45 ہے تو lcm بتانا ہے تو ایک فارمولہ ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے lcm multiply me hcf is equal to ہوتا ہے first number multiply me second number یعنی دونوں نمبروں کا product تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں lcm نکالنا ہے تو lcm کو ادھر رکھ لیں گے first number یعنی ایک پہلا نمبر 225 ہے دوسرا نمبر 135 ہے اس کو divide کر لیں گے hcf سے hcf کتنا ہے 45 تو 45 سے کاٹ لیتے ہیں 135 کو 3 پر 225 کی اور 3 کی multiply کریں ان کیتنا ہے 600 پیچھے تر تو ان کا جو lcm ہے یہ کتنا جائے گا 600 پیچھے تر تو اس میں کونسا option write ہو جائے گا اپنا a a option write ہوگا next question دیکھئے the zeros of polynomial 4x square minus 4x plus 1r آپ کو اس کی zeros بتانے ہیں zeros کا مطلب ہوتا ہے اس کا solution کی variable کی یہاں پہ value رکھیں اور رکھنے کے بعد جو remainder یعنی کی polynomial ہے کس کے برابر آج ہے 0 کے تو اس کے دیکھیں factor کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے کو جو ہے بیچ والے کی factor کرنے ہیں تو بیچ والے جو number ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 4x square minus 2x minus 2x plus 1 is equal to 0 بیچ والے کو minus 2x minus 2x اس لیے لکھا ہے کہ جوڑیں گے تو minus 4x آئے گا اور جب ان کی multiply کریں گے تو جہاں پہ a اور جو c ہے یعنی کی coefficient of x square اور جو constant drum ان کی multiply کرتے ہیں تو 4 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو بیچ والے کے ہم نے middle split drum کر دیا اس کو بیچ والے کے جوہاں ٹکڑے کر دیئے پہلے والے دونوں میں سے جوہاں ٹو ایکس کومن آ گیا تو اندر بچے گا یہاں پہ ٹو ایکس minus 1 اندر جو next میں سے minus 1 کومن آ گیا تو آگے بچے گا ٹو ایکس minus 1 is equal to 0 اب دونوں میں سے جوہاں کومن آ رہا ہے ٹو ایکس minus 1 دونوں میں سے کومن ہے تو ادھر بچے گا ٹو ایکس minus 1 برابر 0 دو نمبروں کی ملٹیپلائی 0 کب ہوتے جن میں سے ایک نمبر 0 جب دونوں نمبر سیم ہیں تو پہلے والے نمبر کو 2x minus 1 is equal to 0 رکھیں گے تو minus 1 آگے جاگے جو پلس کا ہو جائے گا تو یہاں سے x کی ویلو آجائے گی 1 by 2 اور جو دوسرا ہے اس میں بھی جو x کی ویلو کیا گی 1 by 2 دونوں سیم ہیں تو دونوں میں جو ویلو کیا رہے گی سیم تو جو 3rd جو question اس کانسور جو c option کیا جائے گا اپنا right next آپ کو ان میں سے بتانا ہے کون سا جو ہے quadratic equation quadratic equation وہ ہوتی ہے جس میں جو variable اس کی power کیا ہو 2 جیدی آپ پہلے والے کو solve کرتے ہیں تو دیکھیں ادھر جو ہے کیا آئے گا x square اور آگے والے x کی x multiply کریں گے x square x square x square cut جائے گا تو یہ quadratic polynomial نہیں ہے so equation نہیں ہے دوسرے کی بات کرتے ہیں تیسری والے کی تو دیکھیں یہ کیو بیک یہ بھی cancel ہو جائے گا چوتھا اگر بات کرتے ہیں تو ادھر 4x square اور اگلے کا square کھول لیں گے تو یہ بھی 4x square آئے گا تو یہ بھی cut جائیں گے تو یہ بھی quadratic نہیں ہے اس میں جو اپنا b option ہے یہ کیا ہو جائے گا بالکل right کیونکہ جب اس کو solve کرتے ہیں تو دیکھیں 2x کی 2x multiply 4x square اور آگے x square کھولیں گے تو x square تو پھر بھی جو ہے cutیں گے نہیں کیونکہ ادھر آگے minus ہو جائے گا تو 3x پھر بھی بچے گا 3x square پھر بھی بچے گا اپنے پاس اس لیے جو اپنا b option ہے کیا ہو جائے گا بالکل right تو یہ جو کیا ہے second option کیا ہو جائے گا اپنا quadratic next question دیکھیں solution of the pair of the linear equation یہاں پہ linear equation دے رکھی ہے دونوں دے رکھی اس میں آپ کو بتانا کتنے solution ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں a1 upon a2 تو coefficient کیا x کا 1 divide میں اگلے میں coefficient کیا x کا 3 تو 1 by 3 پھر next y کا coefficient ہے minus 2 اگلے میں y کا coefficient ہے minus 6 divide کریں کتنا ہے 1 by 3 اگلہ جو constant ہے 3 divide میں next وڑے میں constant ہے 9 divide کریں کتنا ہے 1 by 3 تو سبھی برابر ہیں یعنی a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 یعنی کہ اگر سبھی جب برابر ہوتے ہیں تو اس میں جو کیا solution ہوتے ہیں infinite solution ہوتے ہیں تو اس میں جو اپنا right answer کیا جائے c option یعنی infinitely many solution یعنی کہ بہت سارے solution ہے next ہے اس میں آپ کو ap 10th term بتانی ہے تو یہاں اپنے پاس a first term 3 اور d common difference 7 minus 3 common difference 4 ہمیں 10th term بتانی ہے a 10 is equal to a plus 9 d کیونکہ n term is equal to a plus n minus 1 into d to a n term n n n n on plus 9 d a اپنے paas three plus 9 into d اپنے paas 4 k ap اے گا ستیس ستیس میں یادی ہم تین ایڈ کرتے ہیں تو کتنا اے گا انتارے تو اس کی جو ٹینتھ ٹرم آئے گی کتنا آئے گی تھرٹی نائن جو کی کون سے اپسن میں دے رہا ہے اپنے پاس جو ڈی اپسن ہے کیا ہو جائے گا بلکل رائٹ نیکس کیوشن دیکھئے اے پی کی جو تیسری ٹرم ہے یہ اپنے پاس چیار ہے وہ اے پی کی جو نووی ٹرم ہے یہ اپنے پاس مائنس ایٹ ہے آپ کو اس کی شکس ٹرم نکالنی ہے تو شکس ٹرم تب ہی آئے گی جب اپنے پاس اے دے رکھا اور ڈی دے رکھا ہو سب سے پہلے دیکھیں نائن تھ ٹرم دے رکھی ہے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اے نائن تھ اپنے پاس تو اے نائن کیا ہو جائے گا اے پلس ایٹ ہے ڈی اور یہ اپنے پاس دے رکھا ہے مائنس ایٹ پھر تھرڈ ٹرم تھرڈ ٹرم اپنے پاس فور ہے تو اے تھری is equal to ہو جائے گا اے پلس میں 2D اور یہ اپنے پاس دے رکھا ہے 4 دونوں کا سائن چینج کر لیتے ہیں سائن چینج کریں گے تو اے سے یہ cancel ہو جائے گا آٹھ میں سے جب 2 کو گٹھائیں گے تو یہ آئے گا 6D اور مائنس ایٹ اور مائنس چار ہوتے ہیں مائنس بارہ تو 6D مائنس بارہ ہے تو دی کی ویلو یہاں سے کتنی آجائے گی مائنس بارہ ڈیوائیڈ میں 6 یعنی کہ دی کی ویلو آگئی مائنس 2 اب دی کی ویلو کون سی بھی ایکویشن میں رکھ لو اے کی آجائے گی مان لیا اس میں رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اے پلس میں 2 انٹو مائنس 2 is equal to 4 2 انٹو مائنس 2 مائنس 4 ہوتے ہیں مائنس 4 آگے جا کے پلس کے ہو جائیں گے تو یہاں سے جو اے کی ویلو ہے کتنی آجائے گی اپنے پاس ہے 8 اے کی جو ویلو اپنے پاس 8 آگئی دی کی ویلو اپنے پاس مائنس 2 بیس اب ہم نکال سکتے ہیں 6 رم تو a 6 is equal to a plus میں 5 d a اپنے پاس ابھی آیا ہے کتنا 8 plus میں 5 into d کی ویلو آئی اپنے پاس مائنس 2 سول کر لیتے ہیں 8 minus 10 is equal to مائنس میں 2 تو اس میں جو اپنے پاس جو 6 رم ہو جائے گی مائنس 2 ہوگی جو کہ کون سی option میں اپنے پاس d option میں d option right ہوگا next دیکھیں یہاں پہ دونوں لائنیں پیرلر دی گئی ہیں آپ کو یہاں پہ ec کی ویلو نکالنے کیا ہوگا تو جب parallel line دے رکھی ہو بیچ میں سے تو دونوں کا جو اوپر اور نیچے والے part کا ratio برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم لکھ سکتے ہیں کہ 1.5 divide میں 3 is equal to برابر ہوگا ورنہ پون میں ec یعنی کہ اس part کا ratio اس کے ساتھ اس کا ratio جو ہے اس کے ساتھ برابر ہو جائیں گے اب سول کر لیتے ہیں cross multiply کریں گے تو ec is equal to 3 اوپر چلا جائے گا 1.5 نیچے آ جائے گا تو 3 کو جب 1.5 سے کٹیں گے تو کتنے پکٹے گا 2 پہ تو ec کی جو value ہے یہاں پہ کتنے آ جائے گی 2 cm next question دیکھئے if the area of two similar triangles in ratio area کا ratio دے رکھا آپ کو ان کی side کا ratio بتانا ہے جب بھی area کا ratio دے رکھا ہوتا ہے تو ہمیں کیا نکالنا ہوتا ہے اس کا side کا ratio تو ہم کیا کر لیں گے اس کا سکی root لے لیں گے تو side کا ratio ہو جائے گا 2 ratio 3 جو کہ کون سے option میں ہے اپنے پاس a option میں دیا گیا ہے تو اس میں جو a option کیا ہوگا بالکل right next ہے دو point point کی بیچ کی distance نکالنا ہے تو formula ہوتا ہے x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square اور اس کا square root ٹھیک ہے تو x2 minus x1 تو x2 ہے minus 1 x2 minus 1 x1 minus 4 اس کا square plus y2 minus 1 y1 minus 2 اس کا square اور ان دونوں کا لینا ہمیں square root minus 1 اور minus 4 ہوتے ہیں minus 5 minus 5 کا square ہوتا ہے 25 plus میں minus 1 اور minus 2 minus 3 minus 3 کا square ہوگا 9 دونوں کو جوڑیں گے 34 تو root 34 جو ہے ان دو pointوں کے بیچ کی جو distance آ جائے گی root 34 اپنا جو ہے b option میں دے رکھا ہے تو اپنا جو b option کیا ہوگا بالکل right next question دیکھئے next ہے the coordinates of the point which divides the line segment ایک line segment دے رکھیں بھے اپنے پاس اس طریقے سے جس کے coordinate ہے 4 اور minus 3 4 اور minus 3 دوسرا جو ہے اس point اس کے coordinate دے رکھیں 8 اور 5 یہ دونوں جو ایک دوسرے کو 3 ratio 1 میں کاٹتے ہیں تو پہلے والا m1 ہو گیا دوسرے پاس اپنے پاس 2 ہو گیا بیچ والا جو point اس کا نام رکھ لیا ام نے xy تو یہ پہلا point x1 y1 دوسرا x2 y2 تو فارمولا ہوتا ہے نکالنے کا فارمولا تیکھئے x برابر ہوگا کس کے x1 m2 پلس x2 m1 divide میں m1 پلس میں m2 ٹھیک ہے اسی پرکار اگر y نکالنا ہے تو y کا فارمولا ہوتا ہے y1 m2 پلس y2 m1 divide میں m1 پلس m2 پہلے x نکال لیتے ہیں اپنے پاس x1 کتنا ہے 4 اور m2 کتنا ہے 1 multiply کریں کتنا چہر آ جائے گا پلس x2 اپنے پاس 8 اور m2 اپنے پاس 3 multiply کریں گے 24 آ جائے گا 24 divide میں 4 یعنی کہ 28 بٹے 4 28 بٹے 4 ہوتا ہے 7 اسی پرکار y نکال لیتے ہیں تو y ہوتا ہے y1 m2 پلس میں y2 m1 divide میں m1 plus m2 تو y1 اپنے پاس minus 3 اور m2 1 multiply کریں کتنا جائے گا minus 3 minus 3 پلس میں y2 ہے 5 اور m1 ہے 3 5 multiply 3 یہ آ جائے گا اپنا 15 divide میں m1 plus m2 یعنی کہ 3 پلس میں 1 یعنی کہ 4 تو minus 3 اور 15 کتنے ہوتے ہیں 12 12 4 یعنی 3 تو x اپنے پاس 7 آ گیا y اپنے پاس 3 آ گیا تو وہ option دیکھ لو جس میں x جو اپنے پاس 7 y 3 ہو یہ اپنا d option میں دے رکھا k is میں غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں 3 لے y 7 لے لیا تو اس میں d option کیا ہو جائے اپنا right next question دیکھئیے آپ کو value نکال لیں 9 secant square a minus 9 10 square دونوں میں دیکھیں 9 common آ گیا یعنی a minus 10 square اس کا آپ پتہ ہی ہے کتنا ہوتا ہے 1 تو 9 1 سے multiply کریں کتنا جائے گا 9 تو اس میں جو اپنا c option کیا جائے right next a circle can have parallel tangents ایک circle میں جیادہ جیادہ کتنی parallel tangent ہوتی ہیں اگر pair کی بات کریں تو بہت ساری ہوتی tangent اس طریقے سے تو اس کی parallel یہ tangent ہے ایک بار میں دو ہی tangent parallel ہو سکتے ہیں جیادہ جیادہ تو اس میں یہاں پہ right answer کیا 60 degree بی option right ہوگا nice solution دیکھئے if tangent pa دو tangent دے رکھئے تو یہاں پہ دیکھیں میں circle بنا لیتا ہوں یہ circle ہے یہاں پہ point ہے p اس سے دو tangent drag گئی ہیں pa اور p b اس کا نام a رکھ دی ہم نیچے وڑے b یہ اپنے پاس center ہو پی کو ہمیں o سے join کرنا پڑے گا یہ وڑا angle نکال آپ کو تینجنٹ radius کتنی ڈگری angle بناتی 90 س ہے پورا angle جب point کو center سے join کرتے ہیں تو tangent کی بیچ angle ہوتا اس کا عددہ ہو جاتا تو س س اوپر وڑا کتنا ہو جائے اپنے پاس 40 تو اوپر وڑا triangle میں 2 angle 14 اور 190 ہمیں 30 angle نکال نکال بڑا تو ہم کر دیں گے 180 میں سے دونوں کو minus کر دیں گے تو اپنے پاس angle پی او آج 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 180 منس میں دونوں angle کا جوڑ 40 پلس میں 90 تو 180 منس میں 130 یہ جائے گا 50 degree 50 degree جو کون سے option میں دے رکھنا پھنے پاس اے option میں دیا گا تو اے option right ہو جائے گا next دیکھئے ہمیں نکالنا ہے جو square ہے اس کا area نکالنا ہے اور area کون سا یہاں پہ surface area تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو square ہوتا اس میں surface area total surface area اور curved surface area ایک ہی ہوتا اور اس کا فارمول آتا ہے 4 pi r square کیونکہ جو surface square ہے اس میں a surface ہوتا ہے a face 4 pi r square آپ solve کر لیتے ہیں 4 multiply میں 22 7 multiply r square 2.1 multiply 2.1 جب اس کو solve کریں گے 55 44 جو کون سے option میں دی رکھ اپنے پاس b option میں دیا گیا 16 میں b option بلکل right next دیکھئے next set b set b کے جو question ان کو discuss کر لیتے ہیں set b میں جو پہلا question دیا گیا which of the following is not racial number آپ کو بتانے نہیں اس racial number نہیں ہے جس کو p y q q فورم میں نہیں لکھ سکتے جس کو e racial number بولتے p y q q q فورم میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس میں سے دیکھئے جس کا root complete نکل تھا وہ آپ کا racial number ہے یہ بھی آپ کا ریشنل number ہے تو root 10 ki value complete نہیں نکلتی تو اس میں جو e racial number کی بات کی جاری ہے root 10 next دیکھئے آپ کو 26 اور اکیان میں HCF دے جو کون option میں دی رکھ اپنا c option right ہو جائے next یہاں پہ آپ کو zero solution نکال نکال آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو فیشن ڈیک اور یہ 10 10 10 کے ایسے factor بنانے جن کا جوڑ بیچ وڑے کے برابر آجائے بی کے یعنی جوڑ ساتھ پلس میں 2 x پلس میں 10 is equal to 0 پہلے وڑے میں x common آگیا تو اندر بچے x 5 اگلے وڑے دونوں میں 2 common آگیا x plus 5 is equal to 0 اب دونوں میں ایسے کیا common ہے x plus 5 اندر بچے گا x پلس 2 0 0 اب دو نمبروں کی multiply 0 کب ہوتی ہے تو پہلا 0 یا دوسرا 0 اگر پہلا 0 ہوگا x کی value آئے گی minus 5 اگر دوسرا 0 ہوگا x کی value آئے گی minus 2 تو اس کے دو solution بن گئے minus 5 اور minus 2 تو یہ option دیکھ کریں تب direct نہیں دیکھ نا ہے soul کرنے کے بعد اگر اگر ہم بات کریں third option کی دیکھ تیسرے کی تو یہ cube میں دے رکھا ہے تو یہ cube اگلے میں بات کریں تو یہ آپ کو quadri دیکھ رہا ہے لیکن quadri نہیں ہے کیونکہ 4x square ہے جب آگے 2x square کریں تو cancels تو یہ بھی quadratic نہیں ہے next اگر ہم بات کریں x multiply کریں x square x square x square cut جائے تو یہ quadratic نہیں ہے تو اپنا option کیا جائے گا write کیونکہ square کھول لیں تو x square plus 2x plus 1 is equal to 2x minus 6 تو یہ quadratic equation ہے اگر solve بھی کریں تو x square نہیں کٹ جائیں اب x square باقی ہے تو x plus 1 square is equal to 2 x minus 3 is right answer ہو جائے گا next is दरफ چلتے دیکھئے یہاں پہ ایک جو اپنے پاس linear equation دے رکھی اس میں آپ بتانا کیا solution ہے تو سب سے پہلے ratio نکال لیتے x ka coefficient 1 divide میں اگلی equation x ka coefficient 3 1 by 3 a1 upon a2 1 by 3 next b1 minus 2 b2 اپنے پاس minus c 1 by 3 c1 upon c2 5 10 یہ کتنا آگیا 2 یہ پہ دیکھ رہے a1 upon a2 برابر b1 upon b2 c1 upon c2 اور یہ کس کیلئے use کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا اس کا کوئی solution نہیں parler parler line parler 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 an an is equal to a plus n minus 1 into d to he a 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 دونوں کا سم گھٹا لیں گے 35 پلس میں 90 تو x و c مائنس میں 35 اور 90 کتنے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں 125 x و c مائنس 125 یہ آجائے گا 55 تو اس میں جو انگل پی او اے ہوگا 55 ڈگری کا ہو جائے گا جو کی کونسے اپسن میں اپنا بی اپسن میں دے رکھا تو بی اپسن اس کا رائٹ ہوگا next دیکھیں surface area نکالنا سپیر کا جس کی ریڈیس دے رکھئے تو آپ کو یاد رکھنا surface area total surface area اور covered surface area تینوں چیز برابر ہوتے ہیں سپیر کے اندر تو 4 pi r square تو یہاں پہ 4 multiply میں pi کی value 22 بٹے سات r کا square r اپنے پاس 2.8 multiply میں 2.8 جب اس کو sol کریں گے 98.56 cm square ٹھیک ہے تو یہ 98.56 cm square جو کی کونسے اپسن میں دے رکھا اپنے پاس بی اپسن میں دیا گیا تو اس میں یہاں پہ جو ہے اپنے پاس جو ہے b option کیا ہو جائے گا بالکل right next دیکھئے next یہاں پہ دیکھئے set c دیا گیا ہے set c کے جو question ہے ان کو discuss کر لیتے ہیں set c میں پہلا question ہے which of the following is not a racial number آپ کو بتانے ہیں ان میں اسی racial number کونسا نہیں ہے تو racial number وہ racial number نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں e racial number جس کو ہم p by q کی forum میں نہیں لے سکتے ہیں تو ایسا کونسا ہے جس کو ہم p by q کی forum میں نہیں لے سکتے ہیں جس کا سکی روٹ complete نہیں نکلتا ہے وہ آپ کا ایٹین ایٹین کا سکی روٹ complete نہیں نکلتا اور جو تیسرا ہے جو بار والا ہے بار من جو number آتے ہیں یہ بھی آپ کے ریشنل نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم p by q کی forum میں لکھ سکتے ہیں تیسری والے کو next ہے آپ کو lcm نکالنا ہے cf اور دو نمبر دے رکھیں ایک سو بیس دو سو پتچیس اور اس کا cf ہے پندرہ lcm نکالنا آپ کو ٹھیک ہے تو فارمولا ہوتا ہے lcm multiply میں hcf برابر ہوتا ہے first number multiply میں second number تو lcm نکالنا ہے تو lcm کو ادھے رکھ لیں گے اپنے پاس پہلا نمبر اپنے پاس دو ایک سو بیس دوسرا نمبر ہے دو سو پتچیس ڈیوائیڈ میں hcf hcf اپنے پاس پندرہ بیس پندرہ سے دو سو پتچیس کو گٹیں گے پندرہ پر پندرہ کے اور ایک سو بیس کی multiply کریں گے یہ آجائے گا اپنا 1800 تو ان نمبروں کا جو lcm ہوگا وہ آجائے گا 1800 1800 جو کہ اپنے پاس b option دے رکھا ہے b option right ہوگا next ہے دو پائنٹوں کی بیچ کی distance نکالنی ہے تو فارمولا یاد رکھنا آپ کو x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square اور اس کا لینا آپ کو square x2 minus x1 تو x2 اپنے پاس یہاں پہ ہے 4 4 minus 1 اور minus 2 بار minus آئے گا تو 4 plus 1 کتنا ہو جائے گا 5 5 کا square plus y2 minus y1 یعنی 2 minus minus 1 تو minus minus plus تو 2 plus 1 کتنا ہو جائے گا 3 3 کا square square root 5 کا square ہو جائے گا 25 3 کا square ہو جائے گا 9 دونوں کو جوڑیں گے 35 sorry دونوں کا جوڑیں گے کتنا آئے گا 34 34 34 کا square root اس کا right answer ہوگا جو کہ اپنے پاس کونے سی option دے رکھا ہے D option تو D option کیا ہو جائے گا بالکل right next question دیکھئے if corresponding side of a similar triangle اب کی بار side کا ratio دے رکھا area کا ratio نکالنا تو جب بھی side کا ratio اور area کا ratio نکالنا ہو تو ہمیں side کے square کر دیں گے جو side دے رکھے ان کا square کر لیں گے تو یہ آجائے گا 9 ratio 16 یعنی 9 ratio 16 جو کہ اپنے پاس کون option option میں یہاں c option میں دیا گیا c option right ہو جائے گا next question دیکھئے area of sector نکالنا ہے circle کا تو یہ formula ہوتھا اپنا theta upon 360 multiply pi r square یہ کون option میں دے رکھا یہاں d option میں دیا گیا ہے pi r square theta upon 360 دی option کیا جائے right next دیکھئے tangent ہے اپنے پاس یہاں پہ tangent دے رکھی ہے بار کوئی point ہے اس کے اوپر tangent draw کی گئی ہے یعنی جو یہاں پہ ہم یہ angle بتانا پی او ای کتنے کا ہوگا تو دیکھ اوپر والی angle میں ایک نب کا دی رکھا ہے ایک یہ اپنا 40 کا جائے گا کیوں آئے جب بھی بار والے point سے center کو ملاتے ہیں تو tangent کے بیچ میں جو angle ہوتا وہ آدھا ہو جاتا ہے 40 تو اپنے پاس دو angle آگے تیسرا نکال angle p o e برابر ہو جائے گا کس کے 180 منس میں دونوں angle کا جو یعنی 40 پلس میں 90 تو جائے گا 180 منس 130 تو یہ آجائے گا 50 degree 50 degree جو اس کا right answer ہو جائے 1 گے at 1 point केवल a کی point پہ touch کرتی ہے intersect کرتی ہے next آپ value نکال 6 sec square a minus 10 square 2 6 common 6 common and 10 square and square a minus 10 square 1 6 multiply 1 6 6 6 جو 9 a option right right ہوگا next is polynomial کے آپ کو zeros نکال 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 zeros کا مطلب is solution نکال 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 دیکھیں سب سے 2x common آگیا تو اندر بچ 2x minus 1 اگلے وڑے میں سے minus 1 common آگیا تو یہ 2x minus 1 0 اب دونوں میں سے common آ رہا ہے 2x minus 1 اور 2x minus is equal to 0 دو نمبروں کی multiply 0 کب ہوتی جو اس میں 0 دونوں نمبر نمبر سیم ہے تو 2x minus 1 0 0 کیونکہ یہ کیا ہے qb cancel کریں گے next c option تو x multiply کریں گے 4x square اور آگے x square یہ جو اپنے پاس کیا ہو جائے گی quantity division کیوں دونوں کٹیں گے نہیں کیونکہ x square ادھر آئے گا تو 3x square اپنے پاس بچ جائے گا دی کیوں نہیں ہوگا کیونکہ 4x square 2x square 4x square 4x square cut جائے گا تو اپنے پاس جو یہاں پہ quadratic equation دے رکھی ہے یہ کون سی ہو جائے گا اپنے پاس یہاں پہ جو c option ہے کیا ہو جائے گا right solve کر کے دیکھیں گے اس کو 4x square minus 1 is equal to x square minus 4x plus 4 تو یہاں پہ دیکھیں اب اس کو دونوں side x square 4x square ادھر x square ادھر آئے گا تو 3x square پھر بچے گا اور جب x square بچے گا تو اپنے کیا ہوتا ہے quadratic تو اس میں اپنا right answer c option next is linear equation solution بتانے ہے تو سب سے پہلے a1 upon a2 a1 اپنے پاس 1 a2 اپنے پاس 3 next b1 upon b2 b1 minus 2 b2 minus 6 یہاں 1 by 3 اگلا c1 upon c2 یعنی 3 upon 9 یہ کتنا 1 by 3 تو یہاں پہ دیکھیں دیان سے a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 اور is equal to c1 upon c2 3 برابر حاپس اور جب بھی تینوں ratio برابر ہوتے ہیں تو اس کے infinite solution ہوتے ہیں تو اس میں c option کیا ہو جائے گا right یعنی infinitely many solution next question دیکھئے آپ کو c1 p 12 trump بتانی ہے سب سے پہلے آپ کو comment کرنا ہے آپ اس کا comment میں بتائیں گے اس کے general trump ہوتی ہے an اس کا formula کیا ہوتا comment section میں جرور بتائیں گے تاکہ مجھے بتا چلے آپ نے ویڈیو کو complete دیکھ اور آپ کو کتنی knowledge ہے question number ضرور ڈالیں اور set بھی کون سا set ہے اب start کرتے اس میں جو a ہے یہ اپنے پاس 3 common difference 7 minus 3 4 ہمیں اس 12 trump نکالنے ہے تو 12 برابر ہو جائے گا a plus 11 d a ہے اپنے پاس 3 11 multiply d 4 3 plus 44 یہ آجائے گا 47 تو اس کی جو 12 trump آئے گی 47 جو کون option میں دے رکھی اپنے پاس d option میں next question دیکھئے ایک ap ہے جس کی تیسری trump تو اپنے پاس 4 ہے اور 9 سب سے پہلے ان دونوں کو سول کریں گے تو سب سے پہلے 9 trump a 9 is equal to a plus 8 d برابر ہے minus 8 پھر تیسری trump a 3 برابر ہے a plus 2 d یہ اپنے پاس 4 دونوں کو minus کر لیتے ہیں minus کر یں گے 8 minus 2 6 6 d برابر ہو گیا minus 12 تو یہاں d کی value آگئی minus 12 6 یعنی minus 2 d کی value 2 2 آگئی اب کون سی equation میں رکھ لیتے ہیں مان لیا اس میں رکھ لیا ہم a سے نکال لیں گے تو a plus 2 2 2 2 minus 2 تو یہاں جائے minus 4 برابر 4 minus 4 آگے جائے a plus 5 d a ابھی ہم نے نکال a a اپنے پاس 8 plus 5 into d d اپنے minus 2 soul کر لیں 8 plus minus 10 یعنی minus 2 جو 6 ڈرم آئے گی آئے گی اپنی minus 2 جو کون سے option میں دے رکھی ہے b option اس کا write ہو جائے گا next دیکھیں یہاں پہ ایک parallel line drag رکھی ہے آپ کو نیچے جو ہے c کی value نکال نیچے کتنی ہوگی تو جب بھی parallel line drag کرتے تو اوپر واری side نیچے واری کے ساتھ برابر ہو جائے گا یعنی 1.5 divide 3 2 upon c c c نکال نکال نا ایک cross multiply کریں گے c is equal to برابر ہو جائے گا 2 multiply 3 divide 1.5 3 کو 1.5 سے divide کریں گے 2 پہ کٹے گا کیونکہ dead cut double کتنا ہوتا 3 2 2 2 سے multiply 4 4 c 4 4 cm next دیکھئے یہاں پہ 2 جو ہے ایک line دے رکھی ہے جس کے coordinate دی ہوئے ہیں دیکھئے اس کے coordinate 4 اور minus 3 تھوڑا میں left right side میں کر لیتا ہوں اس کے coordinate 4 اور minus 3 دوسرا point 8 اور 5 یہ دونوں 3 ratio 1 میں کاٹ تیں m1 m2 3 ratio 1 بیچ والے point کے coordinate بتانے تو اس کو مان لیا x اور y پہلا x 1 y 1 دوسرا x 2 y اگر x نکالنا آپ کو فارمولہ ہوتا ہے x1 m2 plus x2 m1 divide m1 plus m2 یہ فارمولہ ہوتا x نکالنے کا ٹھیک ہے x1 کتنا 4 m2 1 4 x2 8 m1 3 8 multiply 3 24 divide m1 plus m2 3 plus 1 4 4 4 اور 24 کتنے ہوتے ہیں 15 divide m1 plus m2 3 plus 1 4 minus 3 اور 15 12 12 4 کتنا آجائے y 3 y 3 آگئے آگیا تو یہ کون سے option میں دیکھا x 7 اور y 3 کون سے option میں دیکھا ہے یہ d option میں d d option کیا right next d d d question is here which of the following is not a rational number in which of the not a rational number کون سا نہیں تو rational number وہ ہوتا ہے جس کو ہم دوسرا نام ہوتا not rational number کو مطلب ہوتا e rational number جس کو p y q q form میں نہیں لکھ سکتے تو کون سا ہے جس کا root complete نہیں نکلتا وہ ایک e rational number ہے 2.40 0 rational number 2.40 rational rational کیا ہو جائے گا بلکل رائٹ کیونکہ سی کیا ہے کوارڈٹیک ہے سول کریں گے تو ایکس سکیئر پلس میں 2 ایکس پلس ون is equal to 2 ایکس مائنس میں 6 2 ایکس سے 2 ایکس کٹے گا لیکن ایکس سکیئر ابھی بھی باقی ہے اپنے پاس باقی ساری ٹرم کٹ جاؤ چاہے لیکن سکیئر میں جو ہے پاور اگر بچی ہوئی ہے اگر اس کی ڈگری دو ہے تو وہ ہے کیا ہے کوارڈٹیک ایکویشن تو اس میں ایکسی اوپسن کیا ہو جائے گا رائٹ نیکس دیکھیں آپ کو اسے پی کی جو ہے 10th رم نکالنی ہے 10th رم تب ہی نکلے گی جب اپنے پاس a اور d ہو تو a یہاں پہ اپنے پاس 1st رم ہے 7 d اپنے پاس 2nd رم مائنس میں 1st رم یعنی کی جو d اپنے پاس کتنی ہو جائے گا یہاں پہ 6 a اپنے پاس 7 ہے d اپنے پاس 6 ہے سول کر لیتے ہیں ہمیں 10th رم نکالنی ہے تو a 10 is equal to a plus میں 9 d a اپنے پاس 7 plus میں 9 into d تو 7 plus میں 9 کی 6 سے multiply کریں گے 4 4 میں جب 7 add کریں گے کتنا آئے گا 61 تو اس کی جو 10th رم آ جائے گی 61 جو کی کون سے اپنے پاس اپنے پاس a option میں دیا گیا ہے next یہاں پہ polynomial کیا آپ کو 0's بتا رہا ہے 0's کا مطلب ہوتا ہے اس کے solution تو یہاں پہ اپنے پاس جو ہے polynomial دے رکھا ہے x square minus 2x minus 8 اس کو رکھ لیے آپ نے 0 تو minus 8 کی اور یہاں پہ coefficient 1 multiply کریں گے minus 8 آئے گا minus 8 کی ہمیں ایسے factor بنانے ہیں جن کا جوڑیا minus minus 2 آجے تو اس کے factor بنیں گے 4 اور 8 اس میں سے دونوں کو جوڑیں گے تو minus 2 تبھی آسکتا جب 4 minus کا اور 2 کی اس کا آپ کا plus کا ہو تو minus 4 اور plus ہے 2 تو اب دوبارہ لکھ لیتے اس کو x square minus 4x plus 2x minus 8 برابر 0 پہلے والے میں سے دیکھیں x کو منہ رہا ہے تو اندر بچے x minus 4 اگلے والے میں سے دو کو منہ رہا ہے تو x minus 4 برابر 0 اب دونوں میں سے x minus 4 کو منہ گے اندر بچے x plus 2 برابر 0 دو نمبروں کی multiply 0 کب ہوتے ہیں جب انہوں سے ایک نمبر 0 ہو اگر پہلا نمبر اگر اپنے پاس 0 لیں گے تو x کی value 4 آجے گی دوسرے کر لیں گے تو x کی value minus 2 آئے گی تو یہاں پہ یہ وہ option دیکھ لیں گے جس میں x اپنے پاس 4 اور minus 2 یعنی x کی value یہاں پہ پلس کا 4 sorry اس میں جو x کی جو دونوں اپنے پاس 0 ہیں اس میں جو ہے ایک minus کا 2 اور ایک پلس کا 4 یہ کیول آپ کا جو c option میں دیا گیا ہے تو اس میں جو c option کیا ہو جائے گا write next آپ کو LCM بتانے LCF دے رکھا ہے 54 اور 336 کا LCM بتانے تو آپ کو فارمولہ یاد رکھنا ہے LCM multiply میں HCF برابر ہوتا ہے first number multiply میں second number یعنی دونوں نمبروں کی گناہ تو ہمیں LCM بتانے تو LCM کو ادھر رکھ لیں گے HCF آگے divide ہو جائے گا پہلا نمبر ہے 54 دوسرا نمبر ہے 336 divide میں HCF HCF اپنے پاس 6 6 سے 54 کو کٹے گا 9 پہ 9 کی اور 336 کی multiply کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 3024 تو ان کا جو LCM ہے یہ آئے گا 3024 جو کہ اپنے بار d option میں دیا گیا ہے تو اس میں جو d option کیا ہو گا write next آپ کو اس کے جو ہے solution بتانے linear equation کے pair دیے گئے ہیں کہ اس کے solution کیا ہوں گے unique کا مطلب 1 no solution کا مطلب 0 solution c کا مطلب infinity یعنی کی انگیند solution none of these کا مطلب ان میں سے کوئی نہیں a1 upon a2 a1 ہے 1 a2 ہے اپنے باس 3 تو a1 upon a2 1 by 3 آگیا b1 upon b2 minus 2 upon minus 6 یہ بھی 1 by 3 آگیا c1 upon c2 یعنی کی 5 بٹے 10 یہ آگیا اپنے پاس 1 بٹے 2 تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے a1 upon a2 برابر ہے b1 upon b2 اور not equal ہے c1 upon c2 اگر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے کتنے solution ہوتے ہیں sorry lineیں کیا ہوتی ہیں parallel lineیں کیا ہوتیں گے parallel lineیں یعنی کبھی نہیں ملیں گی اور lineیں اگر کبھی نہیں ملیں گے تو ان کے کوئی point ایسا آئے گا یا نہیں اکثر ہوئائی کا تو اس کا مطلب اس کا کوئی بھی solution نہیں ہوگا تو اس میں b option کیا ہوتا ہے right no solution next 7 secant square minus 7 10 square a تو دیکھیں دونوں میں اسے 7 common آگیا تو دونوں میں اسے اگر 7 لیں گے انتہ اندر بچے گا secant square minus 10 square اور یہ 1 ہوتا ہے تو 7 multiply 1 کتنا جائے گا 7 تو اس میں یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا d option next دیکھیں the common point of tangent to a circle and the circle is called یعنی کہ یہاں پہ بولا گیا ہے کہ tangent اور circle جہاں پہ ایک دوسری کو touch کرتی ہیں یعنی کہ یہ ایک circle ہے اور یہاں پہ دیکھیں tangent اس کو touch کر رہی ہے تو اس point کا کیا نام ہوتا یہ ہمیں بتانا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے point of contact یہاں پہ لکھ دیتا ہوں point of contact یہ پورا لکھنا پڑے گا آپ کو اس کا پورا نام ہے تو یہاں پہ خالستان میں ڈیس جو blank دیا گیا اس میں لکھ دیں گے point of contact جہاں پہ circle اور tangent ایک دوسرے کو touch کرتی ہیں اس کا نام ہوتا ہے point of contact next time میں surface area نکالنا sphere کا radius دے رکھئے تو آپ کو یاد رکھنا surface area total surface area اور curved surface area چیاروں تینوں چیز برابر ہوتی ہیں sphere کی case میں 4 pi r square تو 4 multiply میں pi کی value 22 بٹے ساتھ radius اپنے پاس 2.8 multiply میں 2.8 اوپر والوں کی multiply کر کے جب 7 سے divide کریں گے تو یہ آج ہے 98.56 98.56 یہ اپنے پاس جو ہے c option میں دیا گیا ہے c option write ہو جائے گا next length of arc of a sector of a angle is آپ کو جو ہارک کی length بتانی ہے تو آپ کو یاد رکھنا یہ ہوتا ہے theta upon 360 multiply میں 2 pi r ٹھیک ہے 2 pi r یہ کونسے option میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا آپ کو لیکن جب solve کرتے ہیں 2 سے کٹیں گے 336 کو 180 پہ کٹے گا تو یہ آجائے گا pi r theta upon 180 یہ option دیکھ لیں گے کونسا اور یہ آپ کا b option دیا گیا ہے یعنی pi r theta upon 180 ٹھیک ہے کیونکہ 2 سے 360 کو کٹیں گے 180 پہ اس کے علاوہ آپ area of circle آپ کو فارمولا بتانا ہے اور comment section میں آپ بتائیں گے تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے ویڈیو کو complete دیکھا اور آپ کو کتنی knowledge ہے تو جرور آپ area of circle کا formula مجھے comment section میں بتائیں گے ٹھیک ہے بلکل easy سا جو ہے formula سبھی کو پتا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو دیکھے ہوگی completely تو پہلے بھی آج کو formula تو اس میں 10 ھوڑ میں جو b option کیا ہوگا اپنا right next پہ چلتے ہیں ap کی تیسری ھٹرم دے رکھی ہے تیسری ھٹرم کتنی ہے 5 اور 7 ھٹرم ہے اپنے پاس 9 ہمیں 11 ھٹرم نکال نکال 11 ھٹرم تب یہ ہو جائے گا اب ہمیں 11 ھٹرم نکال نکال نی تو a 11 برابر ہو گئی a 10 d a اپنے پاس 3 10 d 1 3 plus 10 solo کریں کتنا جائے گا 13 تو اس میں 13 اس کا right answer ہو جائے گا جو اپنے پاس d option میں دیا گیا ہے next triangle دیا گیا triangle میں side دے رکھی اپنے پاس ایک side او برابر ہو جائے گا تو a d d d b 7 2 برابر ہو جائے گا a e اپنے پاس 1 8 divide 5 4 solo کر لیں d is equal to 1 8 divide 5 4 multiply 7 2 اس کا decimal اٹھا کے sol کر لیتے 18 10 multiply 10 14 multiply 12 10 sol کریں دیکھ 18 سے 18 34 10 سے 10 کٹ گیا 3 سے کٹ گے 24 پہ 24 پہ 24 نیچے بچ گیا 10 24 20 10 24 20 20 10 کا مطلب 2.4 cm 2.4 cm 2.4 cm 2.4 cm Next question دیکھئے یہاں پہ اپنے پاس 2 tangent دی گئی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ اپنے بارے پوائنٹ ہے پی اسے tangent ڈالی گئی اس کے اوپر tangent کیا ہوتی ہے جو circle کو ایک پوائنٹ پہ touch کریں تو یہاں سے دو tangent ڈال دی ایک a پہ ڈال رہی ہے دوسری b پہ اس کا center ہے o a کو o سے ملائیں گے تو یہ 90 degree angle b b سے ملائیں گے تو یہ بھی perpendicular ہو رہی ہے 90 degree angle بناتی ہے دونوں جو tangent ایک دوسری کے سار 60 degree angle بنا رہی ہے 60 degree کا آپ کو p o a nکال نکال پی کو o a angle نکال اوپر ایک 90 دے رکھا ہے تو جو بچ گئے یہ angle یہ ہو جائے گا جو ہے آف کر دی آدھی کر دی تو ہمیں p o a nکال نکال angle p o a برابر ہو جائے گا 180 मین دونوں angle کا جوڑ 30 plus می 90 کیونکہ radius 90 degree کے angle بناتی ہے tangent کے ساتھ تو 180 c minus میں 120 یہ ہو جائے گا اپنے پاس 60 degree تو p o a next if the corresponding sides of similar triangle اگر similar triangle ہے ان کی corresponding side دی رکھی ہے اور ان کا ratio ہے 4 ratio 9 آپ کو area ratio نکال na ہے تو area کا ratio نکال ہے تو side دی ہوتی ہیں ان کا کیا لے لیں square دونوں کا square کر دیں گے то area ratio ratio آج 16 ratio 81 جو کہ اپنے پاس کون سی option میں دی رکھا a option right ہوگا next دو point کے بیچ distance نکال نہیں تو formula آتا x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square اور اس کا لے لیں square root x2 اپنے پاس 8 8 minus 3 یعنی 5 5 square plus y2 minus y1 6 minus 1 یہ بھی ہو جائے 5 square 5 square 25 25 25 square 50 square root 50 square root کون سے option نہیں دے رکھا ہے تو 50 کو لکھ سکتے ہیں کیا 25 گناہ میں 2 کا square root 25 کا square root 5 2 کا نکلتا نہیں تو 5 root 2 5 root 2 جو کون اپنے پاس D option دیا گیا D option right ہو جائے next line ہے جس کے coordinate دے رکھے ہیں یہاں پہ ایک line لگھ لیتا ہوں میں اس کے coordinate 4 اور minus 1 دوسرا جو ہے اس کے point دوسرا جو ہے اس کے point دے رکھے 2 minus 3 یہ ایک دوسرے کو 1 ratio 2 میں کاٹ رکھتے ہیں یعنی M1 M2 یہ دے رکھا اپنے پاس 1 ratio 2 تو آپ کو بتانا کہ جو بیچ میں point آئے گا اس کے coordinate کیا ہوں گی یہ آپ کو بتانا ہے تو پہلا ہو گیا X1 Y1 دوسرا ہو X2 Y2 تو آپ کو یاد رکھنا کہ X1 جو برابر ہوتا ہے X1 M2 2 8 Next X2 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 ہے minus 2 M1 1 minus 2 X multiply कितनا ہے minus 2 divide M1 plus M2 یعنی 1 plus 3 8 minus 2 6 6 3 یعنی 1 2 X 1 2 2 2 2 2 X 2 2 Y 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 M1 پلس میں M2 تو Y1 اپنے پاس مائنس 1 M2 ہے 2 وہ 1 اور مائنس 2 کی ملٹیپلائی مائنس 2 Next ہے Y2 مائنس 3 ہے اور M1 1 ہے مائنس 3 کے اور 1 کی ملٹیپلائی مائنس 3 Divide میں M1 پلس M2 1 پلس میں 2 یعنی 3 تو مائنس 5 بٹے 3 تو Y آجائے گا مائنس 5 بٹے 3 X2 Y مائنس 5 بٹے 3 یہ کیول جو آپ کے C option میں دیا گیا ہے تو C option کیا آجائے گا اپنا write یہاں تک جو ویڈیو اپنی complete ہوچکے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like کریں اپنے دوستو کیا ضرور share کریں میں نے جو آپ کے کچھ question جو آپ سے پوچھے ہیں بیچ میں اگر آپ نے ویڈیو کو دیان سے دیکھا ہوگا تو بالکل normal سے question ہے ان کے answer آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیں گے اگر آپ نے ویڈیو کو دیان سے دیکھا اور complete دیکھا ہے تو یہاں آپ کو اور بھی سبجٹ کے sold question paper کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میری youtube چینل کی اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیا آپ کو question paper download کرنے ہیں with answer تو اسی ویڈیو کی description میں آپ کو website کا link مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو download کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ دیا آپ مجھے facebook instagram اور telegram پر follow کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link بھی آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا وہاں سے آپ ان کے ڈیوٹ follow کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں thanks for watching